بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں راجہ نصیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی آج ہم نے دو انتہائی اہم ٹوپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں ایک تو انتہائی حالات خراب ہو چکے ہیں ہمارے ملکی حالات یہ جو آپ تھمنل دیکھ رہے ہیں دوسری نمبر پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ خان صاحب رہائی کے بعد جو ہے وہ زمان پارک کی طرف زمان دھما ہو چکے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کل کی خبریں وہ گردش کر رہی ہیں ناظرین پہلی خبر پر ہم آ جاتے ہیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں ایک مکمل ڈیٹیل آپ تک پوچھانا جو ہے وہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کل آپ نے دیکھا ہوگا خان صاحب کی کوٹ میں پیشی کے حوالے سے لطیف خوصہ صاحب جیسے پیش ہوئے پھر ان کے بعد وہاں سے وہ بھاگے اور وہ چفٹ میں پھنس گئے اس کے بعد بھی آپ نے سارے یہ خبریں سن لئی اصل میں حقائق کیا ہے کہ کیا واقعی خان صاحب جو ہے وہ ریاہ ہونے جا رہے ہیں ہوا کیا تھا اور حالات کنٹرول سے باہر ناظرین جو ہو رہے ہیں وہ کیا معاملہ ہے ہر دن حالات جو کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ بنیے کہ ہر بندہ سراپہ احتجاج ہے ہر بندہ جو ہے آپ یقین کریں کہ وہ اب وبالے جان بن رہا ہے گمرانوں کی گردنوں تک جو ہے وہ ہاتھ لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے ہر بندہ اس طرح پاکستانی عوام اتنی پریشان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اتنے اتنے بل لوگوں کو آئے ہیں کہ لوگ یقین کریں مجبور ہیں مرنے کے اوپر بچارے فکے کٹنے پر مجبور ہیں میں لوگوں کی حالت زہر آپ بتاؤں تو آپ یقین کریں سر پکڑ کر بیٹھ جائیں کوئی اپنا موبائل فون بیچ رہا ہے کوئی اپنا مورسیکل بیچ رہا ہے کسی نے سلائی مشین بیچ دی ہے کسی نے اپنے گھروں کی چیزیں بیچ دی ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ اتنے مجبور ہیں کہ بجلی کے بل ان سے پی نہیں ہو رہے اور اب لوگ بہت زیادہ بڑی تعداد میں باہر نکلائیں سڑکوں پر نکلائیں اور مختلف علاقوں میں یہ بھی علانات کیے جا رہے ہیں کہ آپ بالکل بل نہ پی کریں لہذا یہ سارے وہ چیزیں ہیں اپنا حق لینے کے لیے بولنا پڑتا ہے ہم بیواقفوں کی طرح گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اپنے حق کے لیے بولیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے آپ جکین کریں ہم نے غریبوں کی جو حالت دیکھی ہے تیس تیس چالیس چالیس ہزار پیا بلہ ہے لوگوں کو اور ان کی حالت ہزار دیکھ کے رونا آتا ہے تو اس وجہ سے اب لوگ سراپہ احتجاج ہیں جگہ جگہ پر احتجاج ہے بجلی کو بل لے کے لوگوں کو لاکھ لاکھ رپیہ سیس ہزار پیا بلہ ہے ایسے لوگ جن کی ترخواہ جو ہے وہ پندرہ بیس ہزار پیا ہے تو اس لیے جگہ جگہ حالات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر رہے ہیں جگہ جگہ لوگ سراپہ احتجاج ہیں یہ سارے معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکل دے جا رہے ہیں میں سمجھوں کہ ہماری قوم جو ہے وہ پاکستانی کتنی بیوکوف قوم ہے آپ دیکھیں آپ بجلی کا بل پے کرتے ہیں بجلی نہیں آتی آپ گیس کا بل پے کرتے ہیں گیس نہیں آتی آپ نیٹ پیکجز لگاتے ہیں آپ کا نیٹ نہیں آتا آپ کے سگنل نہیں آتے آپ سرکاری پانی اور سیورج کا بل پے کرتے ہیں آپ کے گھر میں سرکاری پانی نہیں آتا جن علاقوں میں آتا ہے ان کے گھر گھٹروں کا سیورج ملا پانی آتا ہے یہ لوگ ہماری حالت زہر ہے جس کے اوپر ہم حق کے اوپر بول بھی نہیں سکتے اور ہم آواز بھی نہیں بلند کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کال سوشل میڈیا کے اوپر ایک طفانے بتمیزی دیکھو گا بہت بڑے بڑے انکروں نے یہ جو میں نے پہلے بیان بات کی ہے ساری آپ نے یہ دیکھا ہوگا ایک صاحب نے تھمنے لگایا کہ دفعہ ایک سو چتالی نافذ ہو چکی یہ حالات پنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں یہ وہ حالات نہیں ہیں کہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں اور انقلاب آ جاتا ہے یہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو چند لوگ استائے ہوئے اپنے حق کے لیے باہر نکلیں اور بجلی کے بلوں سے تنگ آئی عوام جو ہے وہ سرا پیت جا جائے اب ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سوشل میڈیا کے اوپر ہے ایک توفان بتمیزی آیا رہا ہے سارا دن یہ خبریں گردش کر دی کہ خان صاحب اب ریا ہو چکے ہیں خان صاحب ریا ہونے کے بعد زمان پارک کی طرف رواں دواں ہیں ناظرین یہ ساری باتیں قیاس رہی ہیں یہ سب جھوٹ ہیں اور یہ ساری جھوٹی افواہیں پھلائی جا رہی ہیں خان صاحب کو نہ تو ریایی ملی ہے نہ وہ زمان پارک میں گئے ہیں اور جنہوں نے یہ باتیں پھلائی ہیں جو پہلے بھی پھلاتے ہیں وہ ہمیشہ من گڑت اور جھوٹی باتیں اور افواہیں پھلاتے ہیں اس بات میں بالکل کوئی صداقت نہیں بلکہ اس کے اگینسٹ خان صاحب ابھی جیل کے اندر ہی ہیں ان کے ابھی وہ کیس ختم نہیں ہوئے خان صاحب کو پولس دوبارہ گرفتاری ڈالنے کے لیے جیل میں پہنچ گئی ہے نہیں کچھ کیسز میں خان صاحب کی گرفتاری ڈالی جا رہی ہے جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں میں بہت سارے شور گل سنا کہ آرف علوی صاحب نے یہ کردار ادا کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا سیاست میں ایک بنچال سا آ گیا ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی آرف علوی صاحب نے لیکن وہ اپنے ارادوں میں بالکل ناکامیاب رہے ناظرین میں ہماری کوئی ایک پارٹی نہیں ہے ہم کسی ایک پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے ہم اس بندے کو سپورٹ کریں گے جو ہمارے ملک کے لیے وفادار ہے ہم اس بندے کو سپورٹ کریں گے جو غریب کی آواز بنے گا ہم اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ کسی بھی میک میں سے ہو چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو جو کسی غریب کی آواز بنے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے ہم اس کی آواز بنیں گے ہم اس کے لیے آگے آئیں گے منافقت نہیں ہمارے سے ہوتی جھوٹ ہم سے نہیں بولا جاتا ہمیشہ سچ بول کے اور سچی جو ہے ریپورٹنگ کرنا وہ ہمارا فرض ہے اخلاقی حق بنتا ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے جو سچ ہوگا تو حالات کنٹرول سے باہر صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو اتنے اتنا زیادہ بلہ ہے کہ لوگ آپ بے بس ہو چکے ہیں لوگوں کی سکت ختم ہو چکے ہیں بل ادا کرنے کی تو لوگ مجبور ہو چکے ہیں آج آپ یقین کریں میں نے ایک ایسے غریب ریڑی والے کو دیکھا ایک ایسے پکوڑے بان کو دیکھا چھابڑی والے کو دیکھا جس کا تیس ہزار پیا بل آیا ہے اور وہ چیک چیک کر کہہ رہا تھا کہ میں روزانہ کا دو سو چار سو پانچ سو کما لیتا ہوں مہینے کا پندرہ بیس ہزار کماتا ہوں جس میں کرایا دینا ہے بچوں کے اخراجات ہیں اور معاملات ہیں بیباری ہے آنا جانا ہے اور اب مجھے تیس ہزار پیا بجلی کا بل آیا ہے مجھے بتائیں میں کیا کروں گورنمنٹ کو ہوش کے ناکھل لینے چاہیے ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ یہ جو ہماری عوام ہیں ان کے جو ہاتھ ہیں وہ ہمارے حکمرانوں کے گروبانوں تک پہنچنے والے ہیں اگر ہماری گورنمنٹ آپ ہوش کے ناکھل نہ لیے تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہر بندہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گا اور ان حکمرانوں کو گسیٹا ہوا باہر لے کر آئے گا ناظرین یہ بہت جلد ہونے والا ہے خدا را گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناکھل لیں گریبوں کے اوپر اتنا ظلم نہ کریں ناظرین بجلی کا جو اتنا اتنا بل لوگوں کو آ رہا ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں یہ ساری چیزیں آج آپ کے سامنے کھول کر میں رکھوں گا اگلے بھی لوگ میں آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ بجلی کے بل میں کس طرح منوپلی ہوتی ہیں کس طرح بجلی کے بلوں میں گھپلے ہوتے ہیں کس طرح کرپشن ہوتی ہے اور جو سارا ملبہ ہے ان لوگوں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے جو لوگ آواز نہیں بلند کرتے جو لوگ اپنے حق کے لیے نہیں بولتے چپ چاپ جو بل بڑھتے رہتے ہیں اور خموشی سے جہاں سے مرضی کرز لیں پکڑیں سودھ پر پکڑیں کوئی چیز بیچیں تو بل پی کر دیتے ہیں تو ناظرین یہ اگلے بلوگ میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ساری بات آپ کے سامنے رکھوں گا امید ہے آپ کو یہ آج کی دونوں اہم خبریں سمجھ آگئے ہوں گی کچھ لوگوں نے یہ غلط تھامنے لگا کے ٹریکشن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی حدیات نصیب فرمائے کسی ایک بندے کا نام میں نہیں لوں گا اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی سب کی مشکلات اسام فرمائے دیجئے اسی کے ساتھ اپنے اوست کو اجازت اگلے سیگمنٹ میں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ